اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المحسومین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلادت باس عادت امام حسن عسکری علیہ السلام تمام مومنین کو میری جانب سے بہت بہت مبارک ہو امام حسن عسکری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیارہ میں جانشین ہے اور سلسلہ عصمت کی تیرمی کڑی آپ کی تاریخ ولادت دس جماعت السانی دو سو بتیس ہجری یوم جمعہ بوقت صبح بطن جناب حدیثہ خاتون سے بمقام مدینہ منورہ میں ہوئی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور حکومت اور آپ کی ولادت کا جو وقت ہے وہ اتنا سخت ہے کہ آپ کو عسکری کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ اس محلے میں رہتے تھے عسکری یعنی عسکر آپ کے محلے کا نام عسکر تھا یعنی وہاں دشمنان اہلکین کا اتنا زبردست حجوم ہوا کرتا تھا کہ اس محلے کو عسکر اور آپ کو اسی وجہ سے عسکری کہا جانے لگا اباسی خلفاء کے تین خلیفہ آپ کی دور حکومت میں ہیں جن کا نام ہے متسم متوقع اور متذر یعنی اس وقت جب آپ امامت آپ نے دنیا میں اپنی آنکھیں کھولی ظاہری وجود آپ کا دنیا میں ظاہر ہوا اس وقت یہ تین اباسی خلفاء تھے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے ناظرین اکرام سب سے خاص جو آپ کو تمام اور اماموں پر بالتر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظاہری اماموں میں آخری امام ہیں کیونکہ اس کے بعد جو امامت ہے وہ مسلسل پردے میں اور جب انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوگا تو ظہور کریں گے لیکن ظاہری اماموں میں آپ کا وجود متحر آخری ہے آپ نے تیرہ سال مدینہ منورہ میں گزارے دس سال امام حادی علیہ السلام کے ساتھ گزارے اور چھ سال آپ کو آپ کی امامت کا وقت ملا اباسی خلفاء کی اتنی جد و جہد اور مسیبت تھی اور اتنی ظلم اور تشدد تھے کہ اپنی تمام حیات طیبہ میں امام حسان اسکر علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھی ظاہری حج کرنے کا موقع فراہم نہ ہو سکا یعنی وہ وقت تھا آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس امام کو اسکری یعنی اتنے لشکر اتنی چھامنیاں اتنے زیادہ حجوم تھا فوجوں کا اور سپاہیوں کا کہ اس محلے میں جہاں آپ کو رکھا گیا تھا جہاں آپ کا بیت الشرف تھا اتنی مسیبتیں اور علامتیں اور آج ضرور بات کروں گی آپ کی والدہ ماجدہ جناب حدیسہ خاتون کے بارے میں کہ پروردگار عالم نے آپ کے بطن مبارک کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی آماج گاہ قرار دیا آپ کو چار ایسی فضیلتیں اور باکمال خصوصیت عطا کی گئی ہے جو اور کسی خاتون کو ملتی نہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے زندگی تو گزار رہے ہیں مگر وہ خاتون جو امامت کو وجود دے رہی ہیں زندگی دے رہی ہیں جن کا نور مبارک آپ کے بطن مبارک سے گزار رہا ہے ہم ان پر بلکل بھی ان کی علم پر ریسرچ نہیں کرتے اور سٹڈی نہیں کرتے لیکن جو بھی میں عرض کر سکوں آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی تعریف امام حادی علیہ السلام نے کی ہے امام حادی علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ آپ کے نام بہت سارے آپ کو ہدیسہ خاتون بھی کہتے ہیں سلیلہ خاتون بھی کہتے ہیں ام ازکری آپ کا بہت خاص لقب ہے اور آپ کو سو سنبی آپ تعریف کرتے ہیں امام حادی کہ سلیلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو دور ہیں تمام آفاز سے تمام نجاسس سے تمام آلودگی سے تمام ناپاکی سے جس کا بشر تصور کر سکتا ہے وہ ہستی کون ہے وہ ہیں جناب حدیسہ خاتون الحمدللہ کہ جو تمام ناپاکی گندگی آلودگی سے دور ہے اسلام میں وہ ایک خاتون وہ کون سی خاتون ہیں جو کی مادر ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شیخ عباس پمی کہتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کی بہترین اہلِ تقوی اور بہترین اہلِ ورہ تھی یعنی آپ کمالات و فضائلات میں اتنی بلند پایا ہستی تھی کہ تاریخ میں آپ کا نام ان ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جو اپنے علم اپنی درات اپنی فراست اور اپنے ایمان اور طہارت کی وجہ سے انوار امامت کی محافظین بن جاتی ہیں الحمدللہ خدا اتنی توفیق دے کہ ہم اپنا شمار ان خوبصورت ترین امہات المعصومین کی کنیزوں میں انشاءاللہ کروا سکیں آپ کی جو دوسری اور بہت خاص فضیلت ہے وہ ہے موضع اور شیعہ آپ کو یہ لقب دیا گیا موضع کہتے ہیں پناہگاہ کو آپ کس کی پناہگاہ ہیں آپ پناہگاہ ہیں امام حسن عسکری کی آپ پناہگاہ ہیں آپ جدہ ماجدہ ہیں امام حجد کی آپ پناہگاہ ہیں تمام شیعوں کی مشکلات کی آپ حلال مشکلات ہیں آپ گائٹ کر رہی ہیں آپ رہنمائی کر رہی ہیں کس طرح کہ پانچ سال کی عمر میں جب امام کی امامت کی ذمہ داری کیلئے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ کو پروردگار عالم نے بطور محافظت چنا آپ کا یہ خاص لقب ہے نائب امام یعنی آپ نائبہ ہیں آپ چن رہی ہیں حفاظت کر رہی ہیں اس امام کی جو پردگار عبت میں ہیں تاریخوں میں ہے کہ ایک امام کی بہت خاص آپ بہت آپ فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ جناب حدیسہ خاتون کی فضیلت کتنی زیادہ ہے احمد بن ابراہیم امام حسن عسکری علیہ السلام کا بہت زیادہ چاہنے والا تھا تو جب آپ جب ان کو امام کی شہادت کی خبر ملی تو یہ دوڑے ہوئے سامرہ آئے اور کہا کہ دنیا امامہ سے خالی ہو گئی اور میں بہت پریشان ہوں اور مجھے کچھ مسئلے دریافت کرنے تو میں یہ مسئلہ کس سے دریافت کروں کیونکہ امام آخری امام جو تھے اس وقت پردے میں تھے یعنی ان کو ظاہرن نہیں کیا گیا تھا کیونکہ دشمنوں کا حس سے سوا خطرہ تھا ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کے پاس آیا اور کہا میں اپنے مسائل کس سے دریافت کروں کہا جناب حدیسہ سے تو کہا میں اس بات کو نہیں مانتا بہت تعجب ہونے ہوا بہت حیرت ہونے ہوئی کہ میں اپنے مسائل جو کی امام حسن اسکری سے دریافت کیا کرتا تھا وہ حدیسہ خاتون سے کیوں کر دریافت کروں کیا خوبصورت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کیلئے ہم سب کیلئے گائیڈ لائن تو مہیا ہی کی ہے جناب حدیسہ خاتون کی قدر و منزلت بتائی جس سے ہم سب کہنا پڑے گا کہ ناشنا ہیں بہت خوبصورت جملہ کہا کیمہ خاتون نے کہا تمہیں پتا ہے کہ امام حسن اسکری نے کونسی ذمہ داری جناب حدیسہ خاتون کے ذمہ کی ہے کہا وہ کام کیا جو میدان کربلا میں سرکار عید الشہدہ نے انجام دیا تھا کہ چوتھے امامت کی امامت کی ذمہ داری کے ساتھ امامت کی حفاظت کو جناب زینب کبرا کسی پڑت کی الحمدللہ اتنی محکم دلیل پیش جس کا جواب دنیا میں نہیں کہا اس امام کے لئے اس آخری نائب کے لئے اس حجت خدا کے لئے جو نائب امام حسن اسکری مقرر کر گئے ہیں وہ جناب حدیسہ خاتون ہیں پروردگار عالم ہم سب کو خاتون جناب حدیسہ خاتون کی کنیزوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ آپ سب کو ولادت باسعادت امام حسن اسکری علیہ السلام میری جانب سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے بہت بہت مبارک